آج پاکستان کرکٹ کے شائقین امید کر رہے تھے کہ نیدر لینڈ کی ٹیم نے جس طرح سوت افریقہ کے خلاف اپسٹ کیا تھا اسی انداز میں آج اسلوی ٹیم کو بھی ٹف ٹیم دے گی اور کامیابی حاصل کرے گی لیکن تمام کے تمام ہمارے جو امیدیں ہیں وہ پانی میں بھہ گئی ہیں اور سب سے بڑا جو سیٹ بیک ہوا ہے نہ صرف نیدر لینڈ کو شکست ہو رہی ہے بلکہ بہت ہی بری شکست ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اب پاکستان کے سیمی فینل میں جو جانے کی چانسز ہیں وہ مزید کم ہو گئے ہیں اس کی وجہ آج اسلوی ٹیم کا بہتر سے بہتر نٹ رن ریٹ ہونا تھا کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کا بھی اور اسٹریلیا کا بھی جو نٹ رن ریٹ تھا وہ مائنس میں تھا لیکن آج کے میج کے بعد جس بڑے مارجن سے اسلوی ٹیم جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سے ان کا جو نٹ رن ریٹ ہے یقیناً بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور یہاں پر اگر آج کے میج کی بات کریں تو اس میں دو بڑے ورڈ ریکارڈز ٹوٹے ہیں یہ میج ایک ریکارڈ ساتھ ثابت ہوا نیدر لینڈ کو دونوں سینگوں پہ اٹھایا اسلوی ٹیم نے ڈیویڈ وارنر جو اس سے پہلے آوٹا فارم تھے پاکستان ٹیم نے گذشتہ میج میں انہیں فارم میں لے آئی تھی آج اس نے اسی فارم کا بھرپور استعمال کیا لگاتار دوسری سنچری بنائی اور اس کے ساتھ آج گلن مکسویل بھی فارم میں آگئے جو کہ اسے پہلے جدو جہد کر رہے تھے نہ صرف فارم میں آئے بلکہ ورڈ کپ کی تاریخ کی تیز ترین سنچری بھی بنا ڈالی چالیس گیندو پر یہ سنچری مکمل کی اور ورڈ ریکارڈ توڑا اور یہ ورڈ ریکارڈ اسی ورڈ کپ میں سعود افریقہ کے ایڈن مرکرم نے انچاس گیندو پر سنچری مکمل کر کے قیم کیا تھا اور وہ بھی ٹوٹ چکا ہے ورڈ کپ کی تاریخ میں صرف دو ہی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی بیٹسمنٹ پچاس سے کم گیندو پر اپنی سنچری مکمل کر سکا ہو اور دونوں بار یہ کارنامہ ورڈ کپ دو ہزار تئیس کے دورانی سر انجام دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس سے بھی زیادہ آپ کو انٹرنٹینڈمنٹ دیکھنے کو ملے آج اگر میج کی بات کریں تو اسٹلوی ٹیم نے تین سو نانوے رنز بنائے جس نے ٹاس جیسنے کے بعد پہلے بیٹنگ کی تھی ڈیویڈ وارنر نے ایک سو چار رنز بنائے سٹیو سمیت نے اٹھ سٹ گیندو پر اکتر رنز بنائے مانوس لبیشین بھی فارم میں واپس آئے دو چھکوں اور چار چوکوں سمیت سنتالیس گیندو پر باسٹ رنز بنانے میں کامیاب رہے لیکن اصل کردار ادا کیا گلن میکسویل نے جس نے نو چوکوں اور آٹھ چھکوں سمیت دو سو چالیس اشاریہ نو ایک سٹرائک ریڈ سے ایک سو چھ رنز بنائے صرف چوالیس گیندے کھیلیں جس کی وجہ سے ان کی ٹیم ایک بڑا اسکور کرنے میں کامیاب رہی اور نیدر لینڈ کے بولر باس ڈی لیڈے جنہیں جس نے پاکستان کے خلاف چار وکٹیں اصل کی تھی پاکستان کے بلے بازو کے لئے مشکلات کھڑی کی تھی آج وہ خود بڑی مشکل میں دکھائی دیئے جن کے خلاف ایک سو پندرہ رنز بنیں اور یہ نہ صرف ورلڈ کپ بلکہ مجموعی ونڈے ہسٹری میں کسی ایک میچ میں کسی بھی بولر کے خلاف بننے والے سب سے زیادہ رنز ہیں اس سے پہلے ورلڈ کپ میں راشد خان نے سب سے زیادہ ایک سو دس رنز دیئے تھے دوزار انیس میں انگلینڈ کے خلاف مانچسٹر کے مقام پر ایک تو یہ ریکارڈ ٹوٹا اور اس کے علاوہ پوری ونڈے ہسٹری کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ٹوٹ گیا اس سے پہلے اسٹلوی ٹیم کے میک لیویس نے اور ایڈم زمپا نے ایک سو تیرہ ایک سو تیرہ رنز دے رکھے تھے ایک ونڈے میچ میں وہ ریکارڈ بھی آج بس لیڈے نے توڑ دیا یہ ریکارڈ کبھی بھی ایسا نہیں ہے جس پر بس لیڈے کبھی فخر کر سکیں گے بلکہ ان کے لیے یہ حظیمت کا سبب بنے گا لیکن آج اصل حظیمت جو ہے یا ہمیں جو اصل پریشانی ہے وہ پاکستانی شائقین کے لیے پاکستان ٹیم کے لیے ہے کیونکہ اسٹلوی ٹیم نے آج اپنا نیٹ رن ریٹ خاصہ بہتر کر لیا ہے اور نیدر لینڈ کے خلاف ہم نے جو فتح حاصل کی تھی وہ کسی حد تک فس فس کے حاصل کی تھی لیکن اسٹلوی ٹیم نے آج واضح مارجن سے فتح حاصل کر کے خود کے انفام ہونے اور ٹورنامیٹ میں واپس آنے کا اعلان کر دیا ہے اور آنے والے دنوں میں اسٹلوی ٹیم مزید ٹیموں کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر سکے گی اس کے علاوہ اب پاکستان کا اگلا میج ساؤت افریقہ سے 27 اکتوبر کو اور دیکھنا ہے کہ پاکستان ٹیم ٹورنامیٹ کی خطرناک ترین ٹیم کے خلاف کیسے کھیلتی ہے جو کہ موجودہ وقت میں لگاتا تین میچے سارنے کے بعد ڈی مورالائز ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود امید ہم کر سکتے ہیں اپنی ٹیم سے کہ شاید وہ بہتر کھیل کا مزہرہ کرنے میں کامیاب رہیں